پاکستان نے دیشتگردی کے خلاف بے پناہ قربانیہ دی ایک ایک انچ کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی امداد نہیں عزت چاہیے اب وقت آ گیا کہ دنیا ہمارے لیے ڈھو مور کرے آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام now the world must do more عالمی تاخذیں اگر اس کام میں ہمارا ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو ہمیں اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار بھی نہ ٹھہرائیں آرمی چیف نے کہا کہ عالمی طاقتیں ہمارے ہاتھ مضبوط نہیں کر سکتی تو اپنی ناکامی کا ذمہ دار ہمیں نہ ٹھہرائیں یہ محندوستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس مسئلے کے دیرپاہ حل کے لیے پاکستان کے خلاف گالی اور کشمیریوں کے خلاف گولی کے بجائے سیاسی اور سفارتی عمل کو ترجیح دے بھارت سمجھ لے کہ کشمیریوں کی پرعمل جد و جہد کسی دراندازی کی محتاج نہیں کشمیریوں کو گولی اور پاکستان کو گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جنرل باجوا کا خطاب کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کی سیاسی سفارتی حمایت کرنے سے نہیں روک سکتی بھٹکے ہوئے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں فساد ہے آپ کے طرز عمل سے آپ کے وطن اور آپ کے لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے جہاد ریاست کی ذمہ داری ہے یہ حق اسی کے پاس رہنا چاہیے جنرل باجوا کہتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ جو کر رہے ہیں وہ جہاد نہیں فساد ہے ان کی لگائی ہوئی آپ کی قیمت نہ صرف پاکستان ادا کر رہا ہے بلکہ ہمارے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم نے بہت نقصان اٹھا لیا اب دشمن کی پسپائی اور ہماری طرف کی اکامرانی کا وقت ہے جلد دہشت گردی کو جڑ سے اکھار پھینکیں گے آرڈی چیف کی قوم کو یقین دہانی بولے کہ دشمن جان لے ہم کٹ مریں گے لیکن وطن عزیز کا دفاع اپنے خون سے کریں گے یوم دفاع پاکستان قوم کے لیے تفاخر کا نشان جی ایش کیو میں مرکزی تقریب آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے پاک فاج کے چاکو چاہ بن دستے کی روایتی پریٹ تقریب میں مسلح افاظ کی سربراہان وفاقی وزراء سمیت عالی شخصیات کی شرکت مرکزی تقریب میں آتف اسلم شہزاد روائے سمیت کئی فنکاروں نے آواز کا جادو جگایا شرکا کا جوش بڑھایا ثقافتی لباس پہنے بچوں کی چراغ تھامے تقریب میں شرکت میرے محبوب وطن تجھ پہ پھر جہا ہو دیسا میرے سن جھو با پھکانے لگا سرمایہ تن شہدہ کی جرت کے تذکروں پر ہر آنکھ اشک بار یوم دفاع کی مناسبت سے شہر شہر تقریب مختلف مقامات پر سامانے ہر کی نمائش اسلام آباد اور کراچی میں فضا جنگی تیاروں کی گھن گرد سے گونج اچھی واہگا بورڈر پر پرچم اتارنے کی پروکار تقریب شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمانے والی دہشتگرد تنظیم منصارل شریعہ کے گرد گھیرا تنگ سیکیورٹی فورسز کے کوئٹا اور پشین میں چھاپے تنظیم کے سربراہ عبداللہ حاشمی کے استاد مفتی حبیب سمیت دو سرپرست گرفتار کوئٹا سے ایک اور رہشتگرد بھی پکڑا گیا کراچی یونیورسٹی سے گرفتار انصارل شریعہ کے قارن دے دانش کی نشاندہی پر لیک ٹاپ موبائل فونز بھرامت ملزم سائٹ اور عزیز آباد میں پولیس اہلکاروں کے قتل کی وقت جائے واردات پر موجود تھا شہر میں تنظیم کی موجودگی منوانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو موافقے گھاٹ اتارا تمام لڑکے شہر کے مرکزی جامعات کے پڑھے ہوئے ہیں افغانستان میں تربیت لی انصارل شریعہ کے پاکستان کے گرفتار سرورا ڈاکٹر عبداللہ حاشمی نے داران تفتیش سب بغل دیا پروسیکیوٹر جنرل کی عدم دستیابی کے باعث آج ملتوی کیا گیا نیب ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس کل ہوگا شریف فیملی اور اساق دار کے خلاف ریفرنس کی منظوری دیے جانے کا امکان نیب کے پاس ریفرنس پائل کرنے میں اٹھاریس گھنٹے واقع ہیں مریم نواز کی بی بی پاک دامن کے دربار پر حاضری والدہ کی صحتیابی کی دعا کی کہا کہ پینامہ اکامہ اور نواز شریف کی نا اہلی سب ڈراما ہے عوام سترہ ستمبر کو شیر کو بورٹ دے کر ثابت کریں گے کہ انہیں نواز شریف کی نا اہلی منظور نہیں